مکہ منتری اشو گیلوت ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے میڈیا کرمیوں سے روب رو ہوئے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے انہوں نے سمواد کیا اس دوران چکیسہ منتری ڈاکٹر رگو شرما بھی ان کے ساتھ موجود رہے مکہ منتری اشو گیلوت نے کہا کہ راجستان آنے والے ریپیڈ جانچ کٹ چین ائرپورٹ پر اٹکے ہیں پہنچنے کے بعد جانچ پرکریا میں تیجی آئے گی فیلحال انتجار ہے ائرپورٹ سے ریپیڈ جانچ کٹ آنے کا راجی سرکار نے دس لاکھ ریپیڈ جانچ کٹ کا آرڈر دیا تھا ساتھی منرے گا یوزنا میں علف سنکھیک مزدوروں کو کام ملے گا کسانوں کے لیے منڈیوں میں بیجوں کی بکریش شروع ہوگی یہ تمام باتیں مکہ منتری اشو گیلوت نے کہی ہے ساتھی کہا کہ ساماجی دوری کو منیج کرنا سب سے بڑی چنوتی ہے کچھ سمشیاں بنی ہیں ہماری جو چنوتی ہے وہیں ساتھی بتا دے آپ کو کورونا سے جنگ کو لے کر اٹھائے گئے قدموں کی جان کر دی ایون ٹی وی چینل ہیڈ انیل لڈھا نے بھی سوال کیا انہوں نے پرواسی راجستانیوں کو لے کر سوال کیا جس کے جواب میں مکہ منتری نے کہا کہ سرکار ہر پرواسی مزدور کے لیے گمبیر ہے اور ساتھی گائیڈ لائن کے انصار کام کر رہی ہے رام گنج کو لے کر سی ایم گیلوت سے سوال پوچھا گیا اس کے جواب میں سی ایم نے کہا یود دستر پر کام کیا جا رہا ہے ہر حالات پر پینی نجر رکھی جا رہی ہے سنسادنوں کی کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی ساتھی انہوں نے شیلٹر ہوم میں ورکرز کو سویدھائی دینے کی بات کہی ہے کسی کو پریشانی ہونے پر ون اٹ ون پر شکایت کرنے کی بات کہی ساتھی نیجی ہسپتالوں میں علاج کے لیے آدیش جاری کیے جا چکے ہیں یہ جانکاری انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ میں دی ہے ساتھی بھیلوڑا موڈل کے جریے ہم کورونا پر کابو پا سکتے ہیں انہوں نے کہا سرکاری کرمچاریوں کی بھی انہوں نے تاریف کی ہے انہوں نے کہا سنکٹ کے اس گھڑی میں بہت اچھا کام کیا گیا ہے سی ایم گیلوت نے آم جن سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے آم جن سے سہیوگ کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کو اسے سفل بنایا جا سکتا ہے سبھی اسپطالوں کو علاج کرنا انیواریہ ہوگا کوئی منع کرتا ہے تو اس پر ایکشن لیا جائے گا ہارٹ سپورٹ کے لیے الگ سے پولیسی بنائی جائے گی ساتھ ہی کسانوں سے خرید شروع کی جا رہی ہے ریکوں میں سہ شرط فیکٹرییاں شروع ہوں گی گریب مزدوروں تک راحت پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے پرواسی مزدوروں کے لیے بھی پی ایم سے بات کی ہے کورونا کو ہرانا ہی مقصد ہے ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی اور کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے آئی چیو کے بیڈ اور وینٹی لیٹر بھی بڑھا دیئے گئے ہیں جروری آپریشن سے انکار نہیں کر سکتے ہیں ہم نے راجستان میں ماکول ویوستائیں کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ریپیڈ ٹیسٹ کٹ آ چکی ہے جل ہی جانچ میں تیجی لائے جائے گی ہر ضرورت مند تک کھانا پہنچائے جا رہا ہے یہ نمشکار یہ جو آپ نے مزدوروں کی اور جدیارتھیوں کی چمتہ ویفت کی ہے یہ جو راجستان کی پروسی مزدور ہیں جو اس وقت ممبئی میں ہیں احمد آباد میں سیدھت میں ہزاروں کی سنکھیا میں سڑھت پر نکل آئے پہلو بھی جنبڑے ہیں ان کے لئے آپ نے کچھ ادھکاری لگا ہے لیکن کوئی پلان بنائے کیا ان کو واپس اپنے گاؤں لانے کے لئے یا وہاں کی سرگانوں سے بات کی ہے کہ وہ ان کے گوزیں پانی کی سب کی یوستہ کریں اور یہ پہلے سی شروع ہے کافی دیوار سے تمام مکیوپنٹری گان ایسیم سنی قطر دیکھ رہے ہیں ادھکاری نمہاں گے گئے ہیں کل ہم لوگوں نے ہشے سوٹے جو راجتان کے لئے ہیں جا تند ہیں رینے والا وردینے کے لئے تمام دھوکیں سرانٹرزان کے لئے ہیں یا برگان کے لئے ہیں آدھکاریش کے لئے ہیں اُن کے نام شرمے لیچاپن دیئے ہیں مانگ بر سب راجیوں میں دیکھیں کی وہ لوگ یہاں پندر کرتے ہیں کرباشیوں سے پندر کرتے ہیں اور یہاں پہ جو پلومک کو کہ بہنیں سرانٹرزان کے لئے ہیں ہرکٹی کاریش کا ہے کاریش کے لئے ہیں کمانر آنجھگے راجتان میں موجودہ ہوا ہے عارتش فورپ میں موجودہ ہیں جس سے آفار ہو جائے گی انتے کو خلال کرنے کے لئے ہیں اپنی پاس کہیں گے تو یہاں اس کے بہت ادھکاروں سے موبربہ باستان باز کرتا ہوجائے اور ان کی شوز شکر سمکار کرتا ہے بہت بڑی سنجیہ میں انپیاری آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت ہم لوگ پوری طرح جو امریکہ ساتھوں کی کچھ لہے پریوک رانا چاہتے ہیں اس میں یہ بھی ہے۔ پاکی تو جو موڈیفائیڈ آج جو گھرین آئی ہے اپنے آپ کے اندر بھی چھوٹ دیگی ہے یا علی جائے کتیس طالب کو میرا ماننا یہ پہلے ہو جانتا ہے جہاں چاہتے ہیں میرا ماننا یہ جو آج کہ ہم لوگ کام کریں گے اگر سرکار پال دن پہلے چیاری کر لیتی لبین کا اکیس دن میں چیاری ہو جاتی ہے کہ اکیس دن کے بعد میں جہاں موڈیفائیڈ کریں گے تو اس کے اندر تب ہم اس کو موڈیفائیڈ کریں گے تو جہاں بہتر ہوتا ہے میرا ماننا پر کیونکہ وہ جذبالی میں رہتے ہو رہے ہیں پورے بسے جاندر جو علاق ہیں دنیا جاندر تو حضرتہ کے بعد انہیں جذبالی میں کرنے پڑتے ہیں شیلی فرمان مندیج نے اچھا میں کوشنا کرنے ہی رات بہار میں نے بہارہ بہارے کے بعد میں لوگ ڈاؤں تو سائے لوگ اثر ہے اگر تین دن کی ٹائم ملتی شبکو تو آراب ریکو سے لوگ جا سکتے تھے آسکتے تھے بڑی بڑی ڈیڈکٹ ہوئی ڈیلی میں یا اموری بام میں میں باندرہ میں یا سورج کے اندر یہ مومت ہوئی ہے ان کو کیا آپس حرستان ڈانے کا ان کو کیا آپس حرستان ڈانے کا حصہ تھے مکہ منتری سے پہلا سوال آپ نے کیا پروازی راجستانی مزدوروں کو لے کر آپ نے سوال کیا آپ کے ساتھ ہی ان پترکاروں نے بھی اپنے اپنے سوال کیے کیا کچھ اہم باتیں نکل کر سامنے آئی سب سے پہلے تو مکہ منتری نے اس پسٹ کیا کہ کل جو باندرہ میں گھٹنا ہوئی صورت میں احمد آباد میں لوگ نکل کر بہار آگئے ان میں میں نے پوچھا مکہ منتری نے اس پسٹ کیا ہم نے جو عدکاری لگائیں آئی ایس اور آئی پی ایس وہ یہ سوچ کے لگائیں کہ کون کس اسٹیٹ کا رہنے والا ایمول روح سے اور راجستان کیلڈر کا آئی ایس آئی پی ایس ہے تاکہ وہ وہاں کی لوکل بھاشا کو سمجھ سکے لوکل سرکار سے بات بھی کر سکے اور ہر راجے میں ان کے موبائل نمبر ان کے کونٹیک نمبر پرکاشت کر دیں اکباروں میں اور کئی جگہ کئی طرح سے جس سے کہ وہاں کا مزدور یا وہاں کا پروازی راجستانی اس افسر سے بات کر سکے رسطانی بھاشا میں بات کرنا چاہے سمیل میں کرنا چاہے گجراتی میں کرنا چاہے تو اسی اسٹیٹ کے رہنے والے راجستان کیلڈر کے عدکاری کو ہم نے لگایا ہے تو اس کی بھاشا سمجھ لے اور وہاں کی سرکار سے وہ کمیونیکیٹ کر کے ان کا انجام کرا سکے اور ایک دن ہی ہوا ہے لیکن انہوں نے کار سے سہروں کی سنچہ میں لوگوں کے پون آ رہے ہیں لوگوں کے تک نمبر پہنچ گئے ہیں اور لوگ اپنی بھاشا میں یا راجستان کی بھاشا میں ہندی میں ہر طرح سے کونٹیک کر کے اپنی تقریف بتا رہے ہیں اور راجس سرکار پروازی راجستانیوں کی تقریف کے بارے میں پوری طرح سمجھ لے وہاں کی سرکاروں سے بات کر کے جیسا اوچت ہوگا ویسا قدم اٹھایا جائے گا حالانکہ انہوں نے یہ ابھی اس پس نہیں کیا کہ ان مجدوروں کو اپنے گاؤں لانے کے لیے اپنے گرہش شیطر میں لانے کے لیے چونکہ انہوں نے کہا یہ انٹر سٹیٹ معاملہ ہے اور دوسری سرکاروں سے بات کرنے بہت یہ انہوں نے کہا کہ کوٹا کے شاتر بھی بہت سارے جانا چاہتے ہیں اپنے اپنے سٹیٹ میں وہ بھی انٹر سٹیٹ معاملہ ہے ہم ان کے کھانے پینے کا انجام کر رہے ہیں رہنے کا انجام سب ہو رہا ہے لیکن ان کو بھیجنا بھی ابھی سمبب نہیں جب تک دوسری راجوں کے ہماری بات نہیں ہو جائے جی کینر سرکار کی گائیڈ لائن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گائیڈ لائن آگئی ہے یہ موڈریٹ لوگ ڈاؤن ہی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ بیس تاریک بات جو چھوٹ دینا چاہیے امید ہمیں یہ تھی کہ وہ آج سے ہی دی جاتی جی لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ کینر سرکار کا ہمبر کورا نہیں ہوا اور جلدباجی میں کینر سرکار نے لوگ ڈاؤن بڑھانے کی گوثنا کر دی اور ہمبر کورا نہیں ہونے چار دن بعد ادھک چھوٹ دینے کی بات کی ہے اور یہ انہوں نے ایک طرح سے اولانہ بھی دے دیا کہ پہلے بھی جب لوگ ڈاؤن جاری کیا گیا تھا لاغو کیا گیا تھا جی تو ایک ہی دن میں لاغو کر دیا کہ آج رات بارہ بچے سے لوگ ڈاؤن ہوگا سمیں نہیں دیا گیا تین دن کا سمیں دیا جاتا جی سب ملدور چھاتر سب اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے اور اس کے بعد سب کی علاج ہوتے رہتے ہیں جانس ہوتی رہتی جی تو یہ انہوں نے علمبہ دیا لیکن آج جو انہوں نے خاص بات بتائی وہ بڑی رحصے کی بات ہے کہ جس بات کے لئے چار دن سے ہمارے راہستان میں بھی منتری کہہ رہے تھے اور دیش میں بھی چرچہ تھی کہ لاکھوں کس جانس کٹ آ رہے ہیں چین سے مکہ منتری نے کہا کہ ہم نے سوچا آئی سی ایم آر کے پاس پڑے ہوں گے لیکن جب کسٹم میں دیکھا وہاں بھی نہیں تھے جی خوجبین کرنے پتا لگا کہ چین کے ائرپورٹ میں ہی اٹکے پڑے ابھی تک تو بھارت سرکار کو بھی نہیں ملے راہستان سرکار کو بھی نہیں ملے ریپٹ جانس کٹ نہیں ملنے کارن چین کے ائرپورٹ پر اٹکے رینے کارن ہم ریپٹ جانس شروع نہیں کر پائیں جی جزر آپ کے علاوہ انہیں پترکار تھے انہوں نے بھی کئی سوال کیے تھے ان کی جو سوال تھے ان سے کیا باتیں نکل کر کے سامنے آئی میں بتانا چاہ رہا ہوں جی جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کوئی وینٹی لیٹری کمی نہیں ہے اس وقت راہستان کے جتنے مریضوں کا علاج چل رہا ہے جی ان میں ماتر دو ایسے ہیں جو وینٹی لیٹر پر ہیں بڑی سکون دینے والی جو سوچنا انہوں نے دی بلکل جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سوال کے جواب میں ہم جلدی کام شروع کریں گے ایسے کام شروع کریں جت میں کمپونٹ کی ضرور نہیں پڑے گی جی اور اس میں مردوں کی کوئی سنکشہ کی سیما نہیں رہے گی جتنے بھی مردوں چاہیں اتنے لگائے جا سکتے ہیں مردوں میں کام شروع کرنے کی بڑی گوشتہ کی ہے وہ بہت جلدی کرنے والے ہیں اور اس میں بھی وہ جیسا انہوں نے کہا کلابوں کی دیسلٹنگ اور ایسے کام جو بوشت میں کام آسا کے سماس کے وہ کام کرائے جائیں گے پی ٹی ٹی کام کی بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے نئی گورنمنٹ آف انڈیا کی گائیڈ لائن میں سڑکوں کی ملی ہوئی ہے اور کئی کاموں کی بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے ان کا بھی استعمال کریں گے اور ساتھ میں مندل یا کوئی مٹیرل کمپوننٹ کے بینا گئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بھی راجستان میں انہوں نے سروے کریا ہے اس سے ان کو اب تک ایسے لوگوں کی بھی لسٹنگ ہو گئی ہے جو کہیں پر ریجسٹر نہیں ہے کسی روپ میں لیکن وہ ویکر سیسن میں آتے ہیں اور ان تک بھی کھانا پہنچانے کا اور سادن پہنچانے کا اور ان کو بھی ڈیڈڈڈ ہزار روپے دینے کا تین تین جار روپے دینے کا انجام ہوا ہے اور انہوں نے جان گئی دی ایک بار سیدھ ہو رہا ہی کہ جو جو ودوہ ہیں جو بجرگ لوگ ہیں ان کو دو دو مہنے کی پینچن دے دی گئی دس سکلو انارک دے دیا گیا فری میں اور تمام جو اپائے کیے گئے اس کی انہوں نے جانکائی دی اور انہوں نے سنتوش رکھ کیا کہ راجستان کی جنتہ کے سیوک سے کماد سیویوں کے سیوک سے وہ اس بارے میں پورے نکشن تھے کہ کوئی بھی آدمی راجستان میں سب بھکا نہیں سو رہا ہے جی چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے چینل ہیڈ انیل لوڈہ جی جنہوں نے تمام جانکاری دی کس پرکار کی باتیں ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے مکہ منتری اشو گیلو سے پترکاروں کے بیچ میں ہوئی ہے بولیٹن میں آپ پر وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا